او میرے پیش کیوں پہنگی ہیں پسوڑیے اے دا سای دو دچ پانی سے نہیں پایا اوہی نا جی یارویں شریفے یارویں انہیں نہ توکھا کیتا ہے تو ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آج جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے ویشی گجر انیس سو ناسی میں ریلیز ہونے والی ویشی گجر اداکار سلطان ری آسیا اقبال حسن افضال احمد عدیب نجوہ اداکار یونس ملک پروڈیوسر آجی محبت علی مصنف محمد کمال پاشا میوزک تافو ویشی گجر انیس سو ناسی میں ریلیز ہونے والی فلم یہ فلم پچیس سگاس انیس سو ناسی میں ریلیز ہوئی پہلے یہ فلم جگہ ٹیکس کے نام سے ریلیز ہوئی لیکن بعد میں اس کا نام ویشی گجر رکھ دیا گیا یہ ایک سپریٹ فلم تھی سلطان ری نے اس فلم میں جگہ کا کردار ادا کیا ہے گاؤں سے دودھ ایک کٹھا کار کے شہر میں فروخت کرتا ہے بالی سے بھی دول لیتا ہے بالی کا گہدار آسیا نے دا کیا ہے وہ بالی سے کہتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا آج یارمی کا ختم ہے جگہ دودھ لے کے شہر آتا ہے شہر میں ملک برادران دودھ کا انتظار کرتے ہیں جگہ آتا ہے لیکن دودھ دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ آج یارمی ہے اور آج کا دودھ ختم کے لیے ہے لیکن ملک زبرستی دودھ اتروا لیتا ہے ملک کا کردار الطاف حسین اور زہر شاہ نے ادا کیا ہے جگہ کہتا ہے کہ اگر باوہ نے میرے پیاروں میں قسم کی زنجیر نہ باندھی ہوتی تو میں آج تم لوگوں کو نہیں چھوڑتا باوے کا کردار اداکار ساون نے ادا کیا ہے جگہ آ کر باوہ کو بتاتا ہے کہ ملک زبرستی دودھ اتار لیا ہے باوہ غصے ہوتا ہے کہ یارمی والے دن جو گجر دودھ بیتا ہے ہم اس کو گجر نہیں مانتے ہیں ماں جگہ پر غصے ہوتی ہے جگہ کو دھوڑ مارتی ہے باوہ بھی غصے میں ہوتا ہے کہ دودھ واپس لے کر آئے جگہ واپس جاتا ہے ملک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور سارا دودھ واپس لے آتا ہے جگہ اپنے دوست شیرہ کے گھر جاتا ہے شیرہ کی ماں اور بہن دونوں شیرہ کو یاد کر کے روتی ہیں دروازے پر دستہ کھوتی ہے جگہ نیاز دینے آتا ہے اور ماں کو بتاتا ہے کہ شیرہ دو چار دن میں واپس آ جائے گا والدہ کا کردار تانی بیگم اور بین کا کردار نجمہ نے ادا کیا ہے ملک جیل میں اپنے بھائیوں سے ملنے جاتے ہیں بھائی کا کردار عدیب اور جگی ملک نے ادا کیا ہے آپس میں سلام شرح کرتے ہیں کہ رہائی کے بعد جگہ کو کس طرح قتل کرنا ہے جگہ بالی کا انتظار کرتا ہے کہ بالی نہیں آئی بالی دودھ میں پانی ملا رہی ہوتی ہے اور آ کر جگہ کے والے دودھ کر دیتی ہے جگہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالی نے دودھ میں پانی ملایا ہے بالی جگہ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے جگہ آت پکڑ لیتا ہے بینٹ باجے کی آواز آتی ہے جگہ اور بابا جی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں نجمہ بیگم آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر وہ اپنے بیٹے کو جگہ کا شاگرد کروانا چاہتی ہے لیکن بیٹا انکار کر دیتا ہے کیونکہ ایک فنکار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سٹوڈیو لے جاؤ میں جگہ کی شاگردی اختیار نہیں کروں گا جگہ اور بابا کو آر پناہ جاتے ہیں نجمہ بیگم کا کردار تمنا نے ادا کیا ہے بالی آتی ہے جگہ غصے میں ہوتا ہے جگہ کا دوست شیرہ جیل سے ریا ہو جاتا ہے شیرو کا کردار اکبال حسن نے ادا کیا ہے شیرو ماں کو ملنے آتا ہے ماں اور بہن سے ملتا ہے ماں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوتی ہے شیرو کے آنے کی خوشی میں مجرہ ہوتا ہے اس فلم کا میزک بھی بہت شاندار ہے جگہ بابا سے کہتا ہے کہ میری بہن نجمہ کی شادی ہے اور وہ اس کو بہت سارا چیز دے گا ملک جیل سے ریا ہو جاتے ہیں وہ جگہ کو قتل کرنے کا مصورہ بناتے ہیں بارات والے دن ملک آ جاتے ہیں جگہ کے سامنے اس کو قتل کرنے کیلئے لائی ہوتی ہے شیرہ بھی آ جاتا ہے ملک شیرہ اور جگہ کو چھوڑیاں مارتے ہیں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں شیرہ قتل ہو جاتا ہے بارات آتی ہے جگہ زخمی آلت میں نجمہ اگار آتا ہے جگہ کہتا ہے کہ شیرہ ابھی آنے والا ہے جب نجمہ پوچھتی ہے کہ شیرہ کدھر ہے تو جگہ کہتا ہے کہ شیرہ آنے والا ہے میں ڈولی کو رخصت کر دیتا ہوں نجمہ رخصت ہو جاتی ہے بعد میں لوگ چربائی پر شیرہ کی لاش لاتے ہیں ماں شیرہ کے مرنے پر خود بھی مار جاتی ہے نجمہ کو پتا چل جاتا ہے کہ شیرہ قتل ہو گیا ہے جگہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے پولیس بیان لینے آتی ہے جگہ بیان دینے سے انکار کر دیتا ہے شیرہ کے قتل کے بارے میں جگہ بزار میں ملک کو دیکھتا ہے اور حملہ کر کے ملک کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش کو اپنے ٹانگے پر رکھ کر ملک کی دوسری دکان پر جاتا ہے اور اس کے دوسرے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے تیسرے بھائی کا پیچھا کرتا ہے تیسرا بھائی مسجد میں چلا جاتا ہے مسجد میں ازان شروع ہو جاتی ہے جگہ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ ملک خوش وقت ہوتا ہے ملک خوش وقت کا کردار عطاکار جگی ملک نے اطا کیا ہے پولیس جگہ کو گرفتار کر لیتی ہے بھٹا پرجہ کٹوانے سے انکار کر دیتا ہے جگہ کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے جگہ جیل میں مجھرہ کرواتا ہے جیلر آ جاتا ہے اور جگہ کو ٹک ٹکی پر جڑا کر کوڑے مارتا ہے بھائیوں کی لاشیں جب اویلی میں پہنچتی ہیں تو قرام مجھ جاتا ہے اور جگہ کو قطر کرنے کے لیے اس کے گار پر عملہ کر دیتے ہیں اندر سے بھائی ریفل لے کر آتا ہے بھٹا گجر مقابلہ کرتا ہے پولیس آ جاتی ہے پولیس کو دے کر سب بھاگ جاتے ہیں جیل میں قیدی روتا ہے جگہ پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے وہ اپنی کہانی سناتا ہے راجیو کے لیے جگہ چرس منگواتا ہے راجیو کا کردار افضال احمد نے اطا کیا ہے بھٹا گجر ملنے آتا ہے بھائی بتاتا ہے کہ تشمنوں نے حملہ کر دیا تھا اور پھر بھاگ گئے ہیں اور بتاتا ہے کہ جگہ کی زمانت بھی ہو جائے گی جگہ پیشی کے لیے آتا ہے وہ جیلر سے ضد کرتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے دادا دربار راضی دے گا کافی پیس کے بعد جیلر مان جاتا ہے جگہ لے کر دادا دربار میں داخل ہوتا ہے اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرتا ہے بھٹا گجر اور راجیو بھی موجود ہوتے ہیں کچھاری میں عدالت جگہ کو بائزت بری کر دیتی ہے ایک عورت بڑا گجر کے پاس آتی ہے کہ اس کا جوائی اس کی بیٹی کو بیچنے لگا ہے اور دوکھے سے بڑا کو لے آتی ہے ملک پہلے موجود ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے سب بڑا گجر پر حملہ کر دیتے ہیں ایک آدمی جگہ کو آ کر بتاتا ہے کہ باوہ کو دشمنہ نے گیر لیا ہے جگہ آ جاتا ہے دشمنہ پر حملہ کر دیتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں اور تھانے میں پناہ لے لیتے ہیں جگہ کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے جہاں اس کا دشمن بھی ہوتا ہے وہ جگہ پر حملہ کرتا ہے جگہ چھوری کے وار کر کے قتل کر دیتا ہے اور جیل سے فرار ہو جاتا ہے لاش ملک کے گھر پوجتی ہے اور وہ مل کر پھر جگہ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں چترہ اور شیرہ دونوں مل کر منصوبہ بناتے ہیں کہ جگہ کو کس طرح قتل کرنا ہے کہ بڑا سے صلاح کر لیتے ہیں صلاح کے لیے بڑا گجر کے سامنے قرآن رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی دشمنی کی پہل نہیں کرے گا اور دونوں پارٹیاں صلاح کر لیتی ہیں جگہ کو علم ہوتا ہے تو بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ بڑا گجر نے صلاح کی ہے بڑا گجر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پر رات راکھا صلاح کی ہے پولیس بالی گجر سے جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہے جگہ بزار میں آتا ہے اور روای فیر کرتا ہے اور جگہ ٹیکس حصول کرنے کے لیے سارا شہر جگہ کو ٹیکس دیتا ہے پولیس جگہ کو پکڑنے کے لیے اس کا پیشا کرتی ہے جگہ فرار ہو جاتا ہے بالی سے ملنے آتا ہے پولیس فائر کرتی ہے بالی کا والے قتل ہو جاتا ہے جگہ کی داشت پورے پنجاب میں پھیل جاتی ہے بڑا گجر نجمہ کو تانگے میں لے کر آتا ہے راستے میں ملک کھڑے ہوتے ہیں بڑا گجر کہتا ہے کہ تم نے قرآن پر آتھ رہ کر صلاح کی تھی لیکن ملک پھر بھی عملہ کر دیتے ہیں بڑا گجر کہتا ہے کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا وہ بڑا گجر کو زخمی کر دیتے ہیں جگہ آ جاتا ہے اور سب کو مار کر بغا دیتا ہے پنجاب گورنمنٹ کنڈا ایکٹ نافذ کر دیتی ہے پورے پنجاب کی پولیس جگہ کو ڈونڈتی ہے جگہ کے ساتھیوں کو چون چون کر قتل کر دیا جاتا ہے جگہ شادی کر لیتا ہے ملک کے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد جگہ مفرور ہوتا ہے اور جنگل میں ڈھیرے ڈار لیتا ہے جگہ کا شاگرد آتا ہے وہ جگہ کے گار کے علات معلوم کرنے کے لیے آتا ہے پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس پر بدترین تشدد کرتی ہے پولیس جگہ کے ڈھیرے پر چھاپا مارتی ہے لیکن جگہ بچ جاتا ہے جگہ سمجھتا ہے کہ اس کے ٹکانے کا پتہ اس کے شاگرد نے پولیس کو بتایا ہے جگہ کا شاگرد پولیس تشدد سے علاق ہو جاتا ہے لیکن جگہ کا ٹکانہ نہیں بتاتا راجی کو بھی مار دیا جاتا ہے پولیس جگہ جگہ چھاپے مارتی ہے جگہ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا گجر خوش ہو جاتا ہے کہ دوسرا جگہ پیدا ہو گیا ہے پولیس جگہ بدماش کو بھی مار دیتی ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں